میں نے اپنے اببہ کو کہا تھا کہ بھئی اب بس یہ بس بن اب یہ مجرہ بن کروا دیں لوگ ہمیں دیکھنے ہی تو آ رہے ہیں نا ہمیں جج ہی تو کرنے آ رہے ہیں ہم کیسے چل رہے ہیں کیسے اٹھ رہے ہیں کیسے بیٹھ رہے ہیں ہماری آنکھ کیسے دکھ رہی ہیں ہماری ناکھ کیسے دکھ رہی ہیں ہمارے بال کیسے دکھ رہے ہیں یہ دیکھنے لوگ آ رہے ہیں تو کیا فرق ہے بس گانے نہیں چل رہے ہوتے ٹھونکے نہیں لگ رہے ہوتے مجھے میری شادی سے پہلے چالیس لوگ دیکھنے آئے بس ایک فون آتا تھا یا کوئی رشتہ کروانے والے ہوتے تو وہ کہتے تھے ایک لڑکا ہے بس اب باقی باتیں بعد میں ہوں گی پھر اس لڑکے ایک گھر والے آ جاتے تھے دیکھا جاتا تھا اور انکار کیا جاتا تھا اور چلے جاتے تھے غائب ہو جاتے تھے ان فورٹی میں سے مشکل سے دو تین لڑکوں کو دیکھا یا جج کیا ہوگا میرے پیرنٹس نے ہمیں تو گرانڈ ہو اترنے کی باری نہیں آتی تھی ایک ٹیم آئی کھیلا اور چلے گا اکیلے کھیلا اکیلے چلے گا لڑکا جیسا بھی یہ چلے گا لڑکی کو لوگ منع کر کے جائے گے وہ آنک چاہیے جو آپ کو پسند ہے وہ آنک چاہیے جو آپ کو پسند ہے لڑکیاں ٹیلر میڈ نہیں ہوتی ہیں اگر آپ کو ٹیلر میڈ لڑکی چاہیے تو پھر لڑکے بھی ٹیلر میڈ ہونے چاہیے لڑکے تو وہی پھٹی جینز پہنی اور اوپر ایک ٹی شیٹ ڈالی اور جیسے آسمان کا اترابہ ستارہ ہیں آکے بیٹھ گیا کیوں بھائی آپ کو کوئی ریجیکٹ نہیں کرے گا جیسے جیسے ایک کے بعد ایک ایک کے بعد ایک لوگ آتے جاتے ہیں آپ کی سیلف ریسپیکٹ ختم ہوتی جاتی ہے اور آپ کا کانفیڈنس لیول ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے آپ مانے یا نہیں مانے یہ ایک ٹراما ہوتا ہے ہم ایک ہی جگہ کام پہ جاتے تھے ساتھ ساتھ جاتے تھے ساتھ آتے تھے مجھ سے جب شاہ صاحب نے کہا کہ مسرات آپ ہوں سے شادی کریں گے میں نے کہاں کریں گے بس اتنی آسان سی بات اس آسان سی بات کے لیے کتنی تکلیفوں سے گزرنا پڑتا ہے میری ساس یا میری نندیں وہ بھی آئی ملنے کے لیے اور جب میری بڑی بہن نے کہا کہ ہم رہت کو بلا کے لاتے ہیں اور آپ دیکھ لیجے رہت کو تو انہوں نے کہا کہ ہم رہت کو دیکھنے نہیں آئے ہیں رہت نام کی لڑکی جو اس گھر میں رہتی ہے چاہے وہ جیسی بھی ہے ہمیں اسی بچی سے اپنے بیٹے کا رشتہ کرنا ہے دکھ اور افسوس اس بات کا ہے کہ ایک چوتھائی صدی گزر گئی ہے لیکن کوئی تبدیلی اس پروسس میں نہیں آئی اگر یہ سب کچھ فیس کر کے آج اس عمر کو پہنچ گئی ہوں تو کم از کم مجھے یہ سوچنا چاہیے نا کہ اب میں نے یہ کام نہیں کرنا تکلیف کی بات ہے کہ مجھے آج بھی قائم ہے میرے لئے نے تو کسی اور کے لئے کسی اور کے لئے نے تو کسی اور کے لئے